دنیا کی تاریخ یا اوپر خاموشی ایک چیز بتاتی ہے ایک قوم دو چیزوں سے اوپر جاتی ہے جب ایک قوم میں قانون کی بالا دستی ہو رومن ایمپائر چھے صدیوں تک دنیا کے اوپر حکومت کرتا رہا دنیا پہ سپر پاور تھی کیونکہ وہاں قانون بہتر تھا باقی دنیاوں سے مسلمان ایک ہزار سال تک دنیا کی سپر پاور بنے رہے کیونکہ دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئے انسانوں کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دیا وہی عرب تھے پوچھتا کوئی نہیں تھا دو سپر پاورز ان کے سامنے گر گئی پندرہ سالوں کے بعد تو ایک قوم اوپر جاتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے اور دوسری چیز ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات سنو سنو اخلاقیات مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے اخلاقی قوت جسمانی قوت سے زیادہ تکڑی ہوتی ہے ایک قوم جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے آج اب سب کے سامنے ایک مثال آ رہی ہے کل کل آ رہے نا ہاں کل کل جناب نواز شریف سننے سننے پہلے سننے سننے کل نواز شریف کل ماشاءاللہ شعور آ گیا ہے شعور تو میں آج سب کے سامنے ناروال سنو 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 اب میں دیکھ رہا تھا اب نہیں سنو نواز شریف نے کل بڑی دعا دار لنڈن میں پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ میرے سارے کارکنوں کو کو ائرپورٹ پہنچنا چاہیے لاہور میں میں اب میں کیونکہ میں بڑی بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں آپ کے لئے سنیں ذرا میں سنو اوپر لے کے جاؤنے سے کیا کر رہا ہوں یہاں یہاں ہم اتنی اہم بات کر رہے ہیں اور یہ ڈرون ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں سنیں ذرا سنیں اب جو بھی لوگ ائرپورٹ پہ جائیں گے نواز شریف کو لینے کے لئے میں ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ کہ آپ ہاں نہیں نہیں میں آپ کی نہیں بات کر رہا میں ان کی ان بے فکوفوں کی بات کر رہا ہوں جو ائرپورٹ پہ جائیں گے ان میں اور گدوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا میں اب سوچ رہا ہوں کہ کار کون جا رہا ہے جناب نونلی کا نواز شریف کو لینے تو گھر میں وہ بچہ پوچھے گا اببا جی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ائرپورٹ وہ کہے گا میں ملک کا اس کو لینے گلی گلی میں چھو رہے ہیں اے سارا ڈبر چھو رہے ہیں بند بند وہ کہے گا کہ میں میاں محمد نواز شریف کو لینے جا رہا ہوں جس نے بڑی محنت سے تمہاری قوم کا قوم کا تین سو ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گیا ہے وہ بچہ پوچھے گا وہ بچہ پوچھے گا جی کہ آپ آج بھی نواز شریف کے ساتھ کیوں ہیں میں آج آپ کو بتا دوں کہ کوئی نون لیگ کا کارکن جس کا ضمیر زندہ ہے کبھی بھی ایک اس مجرم کو ائرپورٹ لینے نہیں جائے گا جس نے اس غریب قوم کا تین سو ارب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گیا میں میں اگر وہ اس بچے کی جگہ ہوں تو میں اس باپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نواز شریف تیس سال سے پنجاب پہ حکومت کر رہا ہے سوائے دس سال کے مسلسل چھے دفعہ پنجاب پہ نون لیگ نے حکومت کی ہے تو بچہ اپنے باپ سے یہ تو پوچھے کہ ابھی تک ایک ہسپتال بیس سالوں میں یری بنا سکے لہور میں جدر شریف خاندان کا بھی علاج ہو جائے جو جو ہوتا ہے نواز شریف وہ پہر جا رہا ہے وہ ڈراما باز شباز شریف وہ چپ کپ پہلے باہر جا رہا ہے ادھر شباز شریف کا دماد کو نیب نے بلایا وہ باہر علاج کرانے چلا گیا سمدھی اسحاق ڈار وہ پکڑنے لگے وہ باہر علاج کرانے چلا گیا تو بتاؤ کہ ابھی تک ایک ہسپتال نہیں بنایا اس قوم کے لیے جدر شریف خاندان کا علاج ہو جائے ایک ہسپتال نہیں ہے اور میں ہم بیگم کلسوم نواز کے لیے دعا بھی کرتے ہیں لیکن شرم آنی چاہیے نواز شریف ایک ہسپتال نہیں بنا سکے کہ کلسوم نواز کا یہاں علاج ہو جائے میرا میرا والد ان کا علاج بھی شوکت خانے میں ہوا ان کی وفات شوکت خانے میں ہوئی میرا دو دفعہ علاج اور مشکل وقت ہاں میرے پہ دونہ دفعہ شوکت خانے میں علاج ہوا میں تو باہر نہیں گیا اور ہاں احسن اکبال کو بازو میں گولی لگئی ہیلیکوپٹر آیا لینے کے لیے لے جانے کے لیے ناروال میں نہیں جگہ تھی تو اب یہ سنیں تین سو ارب روپیہ یہ ملک کا باہر لے کے گیا ہے اور یہ میرے خیال میں یہ ابھی تک پوری طرح ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کتنا پیسہ اس خاندان کا باہر ہے لیکن سن لیں پھر تین سو ارب روپیہ باہر پڑا ہے اور شوکت خانم جو پشاور میں بنایا ہے موڈن ہسپٹل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا چار ارب کا بنایا ہے چار ارب کا انٹرنیشنل ہسپٹل بنایا ہے تو یہ شرم نہیں ہنے ہوا ان کو آتی کہ پہلے تم پہلے چوری پھر سینہ زوری چور کی مجال دیکھو اگر یہ محضب معاشرے میں ہوتا برطانیہ میں اپنا مو چھپاتا پھرتا یہاں باپ بیٹی آ رہے ہیں ہاتھ ہلاتے ہلاتے جی بڑا مارکہ مارا ہے تین سو ارب روپیہ چوری کیا ہے میں یہ انہوں نے صرف اس ملک کا پیسہ چوری نہیں کیا انہوں نے اس ملک میں لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی ہے انسان میں اللہ نے اچھے اور برے کی تمیز دی ہے جو بھی دین ہیں جو جدر بھی انسان بستے ہیں سارے جدر بھی اللہ کے پیغمبر آئے انہوں نے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز دی جانوروں میں نہیں ہوتی انسانوں میں ہوتی ہے تو جو ملک نہ ہم لوگوں کو یہاں پڑھا سکتے ہیں دھائی کرو بچہ سکولوں میں نہیں ہے اس ملک میں دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں کیونکہ ہم ساپ پینے کا پانی نہیں دے سکتے لوگوں کو چار چار لوگ ایک بستر میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں تقریباً ٹاپ پانچ ملکوں میں پاکستان میں ڈیلیوری کے ٹائم پہ کیونکہ بنیادی ہیلتھ کیر نہیں ہے پنتالیس پسند بچے پاکستان میں ان کو ایک بیماری ہے سٹنٹڈ گروت پورے ذہن ہی نہیں ان کے ڈیولپ ہوتے ہیں کیونکہ خوراک نہیں دے سکتے ان کو پوری اور یہ بے حس لوگ کرپ لوگ چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور پھر ایسے آتے ہیں کہ قوم ان کو خوش آمدید کیا ہے اس لیے ناروال کے لوگوں یہ بڑا اہم وقت ہے آپ کے لیے یہ جو آنے والی الیکشن ہے یہ عام الیکشن نہیں ہے یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ یہ دو جماعتوں کے سربراہ جو اس ملک کا تیس سال سے خون چوس رہتے ہیں پچیس جولائے کو آپ کو موقع اللہ نے دیا ہے کہ یہ دھیری رات ختم ہو ایک نئی صبح ہے پاکستان میں ایک موقع ملے ملک کو آگے جانے کا